اسلام علیکم ویئرز میرا نام ارسلان زہد خان ہے اور مکتب کمپیٹیٹیو ایکزامز فورم سے میں آپ سے مخاطب ہوں آج اس بیسک کانسپٹ سیریز میں میں جو آپ سے کانسپٹ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ مئیشت سے لنگڈ کانسپٹ ہے جسے ہم گراس ڈومیسٹک پروڈک کہتے ہیں بہت سے لوگوں کو گراس ڈومیسٹک پروڈک یا جیڈی بی کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی کہ یہ کیا کانسپٹ ہے اس کی کیا اہمیت ہے کسی بھی مئیشت کے لیے اور یہ کسی مئیشت کو کس طرح سے بہتری کی طرف یا ڈزاسٹر کی طرف لے کے جا سکتا ہے تو آج ہم بات کرتے ہیں اس کانسپٹ پہ in detail سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کسی بھی مئیشت کو اس کی strength کو دیکھنے کا سب سے بڑا مئیر جو ہوتا ہے وہ جیڈی پی ہوتا ہے اگر آپ کسی بھی economy کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کتنا prosper کر رہی ہے یا کتنا یہ fragile ہے تو سب سے بڑی چیز یہ اور سب سے پہلے چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ جیڈی پی ہوتی ہے gross domestic product کو اگر میں in layman terms define کروں بہت سادہ الفاظ میں آپ سے بات کروں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو یہ اس concept کو ہم national income بھی کہتے ہیں ایک ملک کی سالانہ آمدنی ایک ملک کے اندر اس ملک کے citizens جو پیسہ earn کرتے ہیں اپنی services دے کے یا کوئی product بنا کر اس کو بیچ کر اس کے عوض جو پیسہ generate ہوتا ہے اگر ہم تمام citizens کے پیسے کو جو سالانہ طور پر وہ کماتے ہیں اس کو accumulate کر لیں تو وہ ہماری جیڈی پی یا national income بنتی ہے لیکن جب ہم micro اور macro economics پڑھتے ہیں تو ہمیں gross domestic product کو technical terms میں جو ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے جیڈی پی تراصل چار چیزوں کا مجموعہ ہے اور ہم اس کو ان چار چیزوں کو accumulate کر کے تشکیل دیتے ہیں جو چار چیزیں مل کر gross domestic product کو بناتی ہیں اس میں سب سے پہلے investments ہیں number two consumption ہے number three government expenditures ہیں اور number four ایک trade balance ہے جس میں exports minus imports کہ آپ باہر سے خرید کتنا رہی ہیں اور آپ بیچ کتنا رہی ہیں ان چار چیزوں سے مل کر جیڈی پی کا economics کے اندر formula تشکیل دیا جاتا ہے اور یہ concept مکمل ہوتا ہے اب میں ان چار چیزوں پر one by one بات کرتا ہوں اور ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ چاروں factors کس طرح سے کسی بھی ملک کے gross domestic product میں اپنا role play کرتے ہیں سب سے پہلے investments ہیں اگر کوئی شخص اس کے پاس پیسہ accumulate ہوا ہوا ہے تو اس کے پاس دو choices ہوتی ہیں یا وہ شخص اس پیسے کو کسی bank میں save کر لیتا ہے اپنے گھر میں save کر لیتا ہے اور وہ پیسہ ویسے کا ویسے پڑا رہتا ہے دوسرا option یہ ہوتا ہے کہ اس پیسے کو وہ کسی business میں invest کر دے جب وہ کسی business میں invest کرے گا اس business سے لوگ associated ہوں گے اس business میں لوگ اس کے پاس جو employed ہوں گے وہ ان کو ان سے تنخائیں دے گا وہ اپنے اس business میں اس پیسے کو invest کر کے اپنے business کو circle میں لے آئے گا تو اس کا مطلب کہ ایک شخص نے جو اس کے پاس ایک ایسا پیسہ پڑا ہوا تھا جو کبھی بھی استعمال میں نہیں تھا اس نے کسی بھی چھوٹے سے یا بڑے کاروبار میں invest کر کے اس کو اصل میں economy میں circulate کر دیا تو ایک چیز میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ GDP is all about circulation of money in the economy جتنا آپ کی معیشت میں پیسہ circulate کرے گا اتنا آپ کے ملک کی gross domestic product بڑے گی تو ہم اب یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ چار factors ہیں ان سے پیسہ کسی بھی economy میں circulate کیسے ہوتا ہے تو جب بھی ایک شخص پیسہ invest کرتا ہے کسی business میں وہ پیسہ کسی نہ کسی طرح سے اس investment کے through economy میں circulate ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے consumption consumption کا مطلب ہے کہ ایک شخص جو ایک تنخواہ دار طبقہ ہے جس کو یکم تاریخ کو salary ملتی ہے اس کو پیسے month کے end پہ ملتے ہیں اس پیسے کو وہ consume کتنا کرتا ہے اس کی مثال میں ایک عام آدمی سے لیتا ہوں جس کو مہینے کے end پہ salary ملتی ہے اور جب اسے salary ملتی ہے تو وہ کسی grocery store پہ جاتا ہے grocery store پہ جا کے وہ اپنی salary کو consume کر دیتا ہے تو اس کی جو income تھی اس نے اس income کو consume کر دیا اور اب جو اس کی consumption ہے وہ کسی کی income ہے وہ اس grocery store کی income ہے جہاں سے اس نے خریداری کی اور وہ grocery store کی جو income ہے وہ آگے grocery store کی consumption بن جائے گی جب وہ grocery store فردر آگے اس پیسے کو استعمال کرے گا اور stock منگوانے کے لیے تو جب ایک انسان اپنی جیب سے پیسہ نکال کر اس کو consume کرتا ہے وہ کسی نہ کسی کی income بنتی ہے اور فردر وہ شخص جب اسے consume کرتا ہے تو وہ پھر فردر آگے کسی کی income بنتی ہے تو consumption ایک دوسرا factor ہے جو پیسے کو کسی economy میں circulate کرتا ہے اور تیسرا factor ہے government expenditures جو government کی جیب میں پیسہ ہے government جب بھی اپنے ملک میں invest کرے گی infrastructure development پہ hospitals پہ education center پہ human development پہ تو اس کو اپنا پیسہ اپنی جیب سے نکالنا پڑے گا آپ میں سے بہت سے لوگ یہ سن چکے ہوں گے پی ایس ٹی بی public sector development programs جس میں federal government اپنی جیب سے پیسہ لگاتی ہے development programs پہ تو جب government اپنے پاس پڑے ہوئے پیسے کو investment کرتی ہے on human development infrastructure development کسی بھی hospital یا college کو بنانا ہے تو obvious path ہے کہ government کا جو پیسہ ہے وہ economy میں circulate کرے گا وہ پیسہ ان contractors کے پاس جائے گا جو government کے ان projects کے اوپر کام کریں گے جو مزدور ان پہ کام کریں گے government ان کو تنخواہیں دے گی تو جو government کا پیسہ ہے government کے expenditures ہیں وہ لوگوں پر خرچ ہوتے ہیں اور وہ بھی پیسہ economy میں اس طرح سے circulate ہوتا ہے اور چوتھا indicator exports minus imports جب ہم باہر کے ملکوں کو چیز بیچتے ہیں اور ملک میں پیسہ آتا ہے تو وہ بھی آپ کی economy میں circulate ہوتا ہے وہ بھی آپ کی economy کا حصہ ہوتا ہے تو اس طرح سے investments, consumption, government expenditures اور exports minus imports GDP میں contribute کرتی ہیں کسی بھی ملک میں جتنے زیادہ لوگ business activities میں invest کریں گے اتنا زیادہ اس ملک میں پیسہ circulate ہوگا اتنی زیادہ لوگوں کو employment ملے گی جتنی زیادہ لوگوں کو employment ملے گی اتنی زیادہ لوگ جب تنخواہیں ان کی آئیں گی وہ لوگ consumption کریں گے اپنے پیسے کو خرچ کریں گے اور اس پیسے کی circulation اس economy میں بڑھتی جائے گی اور جتنی زیادہ ایک ملک میں circulation بڑھے گی اتنا زیادہ ایک government کے پاس پیسہ آئے گا اور government اسی پیسے کو دوبارہ اسی economy میں جو ہے وہ spend کرے گی لوگوں پہ پیسہ خرچ کرے گی تو اس طرح سے یہ cycle چلتا جائے گا اور آپ کی economy میں پیسہ circulate ہوتا ہوتا accumulate ہوتا ہوتا آپ کی economy کو prosper کرے گا اور جتنی زیادہ ایک ملک اپنی exports کرے گا اور جتنی کم imports کرے گا اتنا زیادہ باہر کے ملکوں سے پیسہ آپ کی economy میں آئے گا اور وہ gross domestic product میں اپنا حصہ ڈالے گا ایک contribution ڈالے گا تو this is basically the concept of GDP ایک concept gross national product ہے GDP اور GNP اس میں basic difference یہ ہے کہ جب ہم GDP میں ان چار factors کے ساتھ ایک اور چیز add کر دیتے ہیں جنہیں ہم remittances کہتے ہیں تو وہ concept GDP سے بدل کر gross national product ہو جاتا ہے اور remittances ایک ایسا factor ہے جو باہر کے ملکوں میں ہمارے والدین، دوست، احباب، رشتہ دار باہر کے ملکوں میں نوکریاں کر رہے ہیں ملازمتیں کر رہے ہیں پیسان کر رہے ہیں اور وہ باہر کے ملکوں سے پیسہ ہمیں بھیجتے ہیں انہیں ہم remittances کہتے ہیں اور ان remittances کا ایک بہت بڑا رول ہے ہمارے gross domestic product میں تو جب GDP میں investments, consumption, government expenditures اور exports minus import balance کے ساتھ ہم add کر دیتے ہیں ایک اور factor کو remittances کو تو وہ gross national product بن جاتا ہے I hope آپ کو اس ویڈیو سے GDP اور GNP کے concepts کا پتا چلا ہوگا آپ کی understanding بہتر ہوئی ہوگی میں انشاءاللہ next basic concept series میں مزید concept کے ساتھ حاضر ہوں گا بہت شکریہ